میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ شیخ شریعت و طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت آشیک اعلی حضرت مصنف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی قررت عینی و سکینت قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاستار قادری رضوی دعوت اسلامی کے اشاعات ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع چار سو بہتر صفحات پر مشتمل کتاب بیانت اتاریہ حصہ دوبوم صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اور ایک سون چاس پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار حبیبِ پروردگار شفیعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل سرات پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سرات کو پار کر لیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعواتی اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوکارا میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے شیخ طریقہ دمیر احل سنت دامت برکاتوں ملالیہ نیکیوں کے بے حد حریص ہیں اور آپ کو جہاں موقع ملے آپ فوراں نیکی کی طرف دوسروں کو متوجہ فرماتے ہیں تو کاش کہ ہمارا بھی ذہن بن جائے کہ ہم نیکیوں کی حریص ہو جائیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو شیخ طریقہ دمیر احل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے آئیے پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے آج کے اس اجتماع میں شمولیت کے باعث اپنے عجر و ثواب میں اضافہ کر لیں انشاءاللہ سو جل اس بیان میں اول تاخر اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے شرکت کروں گا توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش کروں گا جو مدنی پھول بیان کے دوران ذکر کیے گئے انشاءاللہ سو جل ان کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا قید العلم بالکتابہ علم کی بات کو لکھ کر قید کر لو اس کے تحت جو مدنی پھول لکھنے والے ہوئے انشاءاللہ سو جل ان کو لکھ کر محفوظ کر لوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دے چیز کسے قرار دیتے ہیں تو نبی مکرم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے تو انسان کی زبان سے جن گناہوں کا بہت زیادہ صدور ہوتا ہے انہی گناہوں میں سے گناہ جھوٹ ہے کہ عمومی طور پر انسان کی زبان ہی اس گناہ کا موجے بنتی ہے اور انسان جھوٹ میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی علیہ وآلہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے اپنی نیکییں ضائع کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو جاتا ہے تو میرے مٹھے مٹھے اور پیار اسلامی بھائیو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ سو جل جھوٹ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے اللہ تعالی علیہ وآلہ ہمیں صادق بنائے صدیق بنائے اور قذب سے جھوٹ سے ہمیں ہمیشہ کے لئے محفوظ فرما دے کہ سچ بولنا یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت ملے جانے کا سبب ہے اور جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے دخول نار کا سبب ہے چنانچہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 6094 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افضل العبادلہ یعنی عبداللہ نام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں خلفاء اربعاء کے بعد باقی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقی ہیں سب سے بڑے عالم ہیں تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علیکم بس صدق تم پر سچ بولنا لازم ہے فَإِنَّ صِدْقَ يَحْدِ إِلَى الْبِرْ اس لیے کہ سچ بولنا یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے وَمَعْزَالَ الرَّجُلْ يَحْدُكُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّقَ اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ اور پھر رشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو فَإِنَّ الْكِذْبَ يَحْدِ إِلَى الْفُجُورِ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ بندے کو فسکو فجور کی طرف گناہوں کی طرف نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِ إِلَى الْنَّارِ اور فسکو فجور اور گناہ کرنا نافرمانیاں کرنا یہ انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے اور بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً جھوٹ بولنا انسان کی فسکو فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو آپ نے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں تو اس طرح بدتدریج وہ ایک جھوٹ بول کر کئی گناہوں کا مرتقب ہو جاتا ہے اور یہی گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں یا تک کہ وہ بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ منافق کا اعتبار تین نشانیوں سے کرو کہ یہ تین نشانیاں ایسی ہیں جو منافق ہی میں پائی جاتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے نمبر دو وَإِذَا وَعَدَا آخْلَفَا اور جب بھی وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے نمبر تین وَإِذَا آہَدَا غَدَرَا اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی پابندی نہ کرے بلکہ اس کو توڑ ڈالے حضرت سیدنا لکمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جس عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں لوگ آپ کی حکمت اور دانائی کی مثالیں دیتے ہیں تو اس عظیم منصب پر اس عالی مرتبے پر فائز ہونے کا سبب کیا ہے تو حضرت سیدنا لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ الكریم یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے نام پر قرآن پاک کی ایک پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے سورہ لکمان تو اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سائبزادے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں ہو سکے تو سبھی اسلامی بھائی اس بات کی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ سورہ لکمان کی تلاوت کریں گے کنزو لیمان شریف سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے خضائن العرفان سے اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ مدنی پھول ہیں نصیحت بھرے مدنی پھول اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا کیا سمجھایا ہے تو حضرت لکمان بہت زیادہ دانہ تھے بہت زیادہ عقل مند تھے تو ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ اس عظیم مرتبے پر کیسے فائز ہوئے حضرت لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ الكریم نے جواب دیا جس مرتبے پر تم مجھے فائز پاتے ہو اس تک پہنچنے کے تین اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ میں نے جب بھی بات کی ہے تو سچ بولا ہے صدق الحدیث بات کا سچا ہونا تو میرے کلام کی سچائی نے مجھے اس مرتبے پر پہنچایا ہے نمبر دو وَعَدَعُ الْأَمَانَةِ جب بھی میرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو میں نے اس میں خیانت نہیں کی بلکہ اس کی امانت کو اس کے آحل تک پہنچایا ہے نمبر تین وَتَرْكُمْ مَا لَا يَعْنِي اور ہر ایسی بات سے میں نے اجتناب کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ الكریم نے اپنے عظیم المرتبت ہونے کے جو تین اسباب بیان کیے ہیں آپ ان پر غور فرمائیں کہ ان میں پہلا سبب ہے بات کا سچا ہونا تو میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہم بھی اپنا محاسبہ کریں احتساب کریں کہ ہمارے کلام میں کس قدر سچائی ہے ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں میں سچ کتنا بولتا ہوں میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں میرے اس کلام میں میری آخرت میں مجھے کتنا فائدہ پہنچے گا میری آخرت میں مجھے نقصان کتنا ہوگا تو شاید ہم نے اپنی گفتگو کا کبھی احتساب نہیں کیا کبھی اپنی گفتگو کا محاسبہ نہیں کیا جبکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں محتسب دیکھنا چاہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام لکھ کر گفتگو کرنے کے حوالے سے بھی اشارے سے گفتگو کی جائے لکھ کر گفتگو کی جائے تاکہ جھوٹ سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ جو شخص فضول گوئی سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے کلام میں جھوٹ کی امیزش ہونا بہت مشکل ہے تو کاش کہ ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے اور ہماری گفتگو ایسی ہو کہ جس سے ہماری آخرت کو فائدہ پہنچے تو میرے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو وہ گفتگو کہ جس سے جھوٹ کی بو آتی ہو جس گفتگو میں غیبت ہو جس گفتگو میں چغلی ہو جس گفتگو میں گالی ہو ایسی گفتگو انسان کو نہ تو قبر میں کسی قسم کا فائدہ دے سکتی نہ آخرت میں کسی قسم کا فائدہ دے سکتی تو اللہ تعالی نے مجھے زبان جیسی نعمت دی میں اس زبان سے گالیاں نکالوں یہ اچھا ہے یہ میرے لئے زیادہ فائدہ مند ہے یا میں اپنی اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لوں تو یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے میں اپنی زبان سے جو کہ میرے رب کی میرے لئے بہت بڑی نعمت ہے میں اس زبان سے غیبت کروں یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے یا میں اپنی اس زبان سے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن پاکی تلاوت کرلو تو میرے لئے زیادہ بہتر ہے میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس سے چگلی کھاؤں اس سے غیبت کروں اس سے گالیاں نکالوں یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے یا اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس سے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں تو یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اگر کوئی شخص گالی نکالتا ہے اپنی زبان کو گندہ کرتا ہے نامہ عمال کو بھی گندہ کرتا ہے تو اس کی گالی نکالنے سے اس کو دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے تو اس کے فائدے ہی فائد ہیں چنانچہ آپ مبلغین دعواتی اسلامی سے سنت و بھرے بیانات میں امیر احل سنت کے رسائل میں فیضان سنت میں مدنی چینل پر درود پاک کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں اور کتوبِ احادیث درود پاک کے فضائل سے مالا مال ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرآت عجر لکھتا ہے اور قرآت احرد پہاڑ کے برابر ہے تو احرد یہ مدینہ المنورہ کا وہ جلیل القدر پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں رحمت یعلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرد جبلن یحبنا و نحبو کہ احرد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تقریباً پونے چار میل کی مسافت پر یہ مشتمل ہے اس کا وزن اللہ اور اس کے بتائس اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے تو جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے لیے ایک قرآت عجر لکھا جاتا ہے اور قرآت کس کے برابر ہے اُرخُد پہاڑ کے برابر ہے اب آپ معازنہ کیجئے کہ ایک شخص نے گالی نکالی دوسرے بندے نے درود پاک پڑھا ہے دونوں میں سے فائدے میں کون رہا کیا گالی نکالنے والے کو نیکی حاصل ہو سکے گی تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ایک طرف گالی نکالنے والے کا زبان کا کبھی استعمال ہے اور دوسری طرف درود پاک پڑھنے والے کا زبان کا صحیح استعمال ہے تو فائدے میں درود پاک پڑھنے والا ہی رہا تو کیوں نہ ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ سبجل اپنی زبان کو گالیوں سے بچاتے ہوئے درود پاک آدھی بنائیں گے بلند آواز سے نیت فرما لیے ایک طرف ایک شخص نے اپنی زبان سے فہوش کلامی کرتے ہوئے گندے گندے لطیفے سنا کر دوسروں کو ہسایا تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک اس کو فن بنا لیا گیا ہے کہ لوگوں کو ہسانے کو معادلہ کئی لوگ عبادت سمجھتے ہیں تو لوگوں کو ہسانہ ایسا ہسانہ کہ جو ان کو غفلت میں مبتلا کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کر دے اور ان سے نیکیوں کا جذبہ سلب کر لے ایسا ہسانہ قطعا محمود نہیں البتہ مسلمان کے دل میں خوشی کی بات داخل کرنا یہ عبادت ہے بلکہ افضل ترین عبادات میں سے قدیث پاک میں ہے بے شک افضل ترین عامال میں سے یہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی بات داخل کی جائے تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو یہاں خوشی کی جہد کا بھی تعیون ہونا ضروری ہے ایک شخص کو اگر فلمیں ڈرامیں دکھا کر خوشی میں مبتلا کیا جائے تو یہ خوشی میں مبتلا کرنا اس کے لئے محمود نہیں ہے اس کے لئے بائی سے فائدہ نہیں ہے البتہ اس مسلمان کو مدری کافلے میں لے جا کر خوش کیا کہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا اس سے توبہ کروا کے اس سے گناہ چھڑوا کے اس کے دل میں خوشی داخل کی اس کو کوئی توفہ دے کر اس کے دل میں خوشی داخل کی تو یہ خوشی داخل کرنا محمود ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا کاش ہم سیکھ جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ بولنا بھی ایک فن ہے میرے شاکھے طریقہ تھا میرے احل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے کس موقع پر کیا بولنا ہے وہ بندہ کامیاب ہے اور میرے علیہ وآلہ وسلم اپنے تجربات یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اتنی زندگی ہو گئی آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملائے جس کو بولنا آتا ہوں اللہ احو اکبر تو اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ ہماری گفتگو کا حال کیا ہوگا ہم بظاہر اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہوں گے کہ ہم بہت صحیح بولتے ہیں صحیح گفتگو کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود اپنا اعتصاب کیا ہوگا کسی کو اپنا چیک اپ نہیں کروایا تو اپنی گفتگو کا چیک اپ کیا جائے اس کا محاسبہ کیا جائے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میں جو کچھ بولتا ہوں اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں میری زبان کا یہ استعمال شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہے یا میں شریعت کی حدود کو پھلانگتا ہوا اپنی زبان کو شریعت کی حدود کے آگے لے جاتا ہوں تو یاد رکھیں کہ شریعت ہماری اکل کے تابع نہیں ہماری اکل ہماری زبان ہمارے جمعی اضائے بدنیہ یہ شریعت کے تابع ہیں تو ہماری لگام ہماری شریعت کے ہاتھ میں تو ہماری شریعت جہاں ہمیں بٹھائے ہمیں بیٹھنا پڑے گا جہاں سے ہمیں اٹھائے ہمیں اٹھنا پڑے گا تو میں اس پر غور کروں کہ میں اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں تو میری زبان کا استعمال شریعت کے دارہ کار میں ہے یا دارہ کار سے باہر ہے تو گالی نکالنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں غیبت کرنا شریعت کو مطلوب نہیں جھوڑ بولنا شریعت کو مطلوب نہیں چغلی کھانا شریعت کو مطلوب نہیں بلکہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس سے آپ نے لیے بے پناہ نیکیاں کما کر جنت کا سامان کر لے تو حضرت سیدنا لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ الكریم نے اپنے بلند مرتبے پر فائز ہونے کا جو پہلا سبب بیان فرمایا صدق الحدیث بات کا سچ ہونا تو آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے میں آپ ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور دوسرا سبب آپ نے جو بیان فرمایا وہ امانت کا ادا کرنا ہے تو اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے انشاءاللہ جس طرح امانت رکھی گئی اسی طرح اس کے آحل کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے تو انباشرے میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس کوئی بھولے سے امانت رکھ دے تو اب اس کو بیچارے کی وہ نسلیں نکل جاتی ہیں لیکن اس کو اس کی امانت نہیں ملتی یعنی بہت زیادہ اس کو ذل و خار کیا جاتا ہے امانت میں خیانت کرنے کے بھی واقعات ہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ لوگوں کی رکمیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں ڈکار تک نہیں لیا جاتا ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی جن اوصاف سے متصف تھے اور کفار مکہ میں بھی وہ اوصاف معروف تھے تو ان اوصاف میں سے ایک وصف صادق ہونا اور دوسرا وصف امین ہونا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی امانت رکھتا تھا آپ اس کی امانت کو واپس لوٹاتے تھے ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار مکہ کی کئی امانتیں آپ کے پاس تھی اور آپ نے صرف ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضہ کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کو آپ نے بستر نبوت پر آرام کرنے کا فرمایا اور وہ امانتیں ان کے احال تک واپس لوٹا کے پھر مدینہ المنورہ آنے کی اجازت آتا فرمائے تو اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ امانت کی کس قدر اہمیت اور تیسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے لا یعنی باتوں کا ترک کرنا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو لا یعنی باتیں کیا ہوتی ہیں میرے شیخ طریقہ امیر احل سنت اس کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے وہ بات لا یعنی یعنی فضول ہے تو میرا ہر اسلامی بھائی اس پر غور کرے کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں اس گفتگو میں میری کس قدر گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے میری آخرت کو فائدہ پہنچے جس سے میری دنیا کو فائدہ پہنچے تو کتنی گفتگو ایسی ہوگی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری زبان سے سادر ہوتی ہے جس کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو سچ بولنا یہ مومن کے اوصاف میں سے ہے اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آ یکون المؤمن جبان حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے قال نعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے فقیلا له آ یکون المؤمن بخیلا پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے فقیلا له آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسری مرتبہ عرض کیا گیا آ یکون المؤمن کذابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نہیں تو مومن کا بزدل ہونا بھی ممکن ہے مومن کا بخیل و کنجوس ہونا بھی ممکن ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو مومن کے عصاف میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوتا میرے میٹے میٹے اور پیاری اسلامی بھائیو جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو ہمیشہ سچی بات کرے تو ایسے شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی زمانت دی چنانچہ حضرت سیدنا عبادہ بن سومت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم چھے چیزوں کی مجھے زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک اسدقو اذا حدثتم جب بھی بات کرو تو سچ بولو پہلی جو چیز ذکر کی گی اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو نمبر دو وَعَوْفُو اِذَا وَعَدْتُم اور جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو نمبر تین وَعَدُو اِذَا تُمِنْتُم اور جب تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اس کی امانت کو ادا کرو واپس لوٹاؤ نمبر چار وَحَفَذُو فُرُوجَكُمْ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو بدکاری سے بچو پاک دامنی کی حفاظت کرو نمبر پانچ وَغُدُو اَبْصَارَكُمْ اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو نمبر چھے وَكُفُو اَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لو تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ ثمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی تنبیح الغافلین میں فرماتے ہیں قَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیعَ الخیراتِ سِتَّا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چھے چیزوں کے اندر ساری کی ساری بھلائیاں جمع فرما دی ہیں تو یہ اس قدر جامع اور مانع حدیث پاک ہے اور اس میں سب سے سرے فیرست جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سچ بولنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے اس دکو اذا حدث تم جب بھی بات کرو تو سچ بولو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ تین صورتوں میں جائز ہے تو اس کی جواز کی صورتیں ذکر کرتے ہوئے حدیث پاک میں فرمایا گیا جھوٹ بولنے کی پہلی جوازی صورت یہ ہے کہ حالت جنگ میں ایسا کیا جائے لِأَنَّ الْحَرْبَ خَدْعَتٌ اس لیے کہ جنگ کرنا ایک طرح کا دھوکہ ہے تو جنگ کے دوران ایک فوجی اسطلح ہے کیموفلاج کرنا یعنی اپنے حلیہ کو بدل لینا تو یہ کیموفلاج کرنا یعنی سار کے اوپر ہیلمٹ ہے ہیلمٹ کے اوپر اس طرح ٹہنیاں لگائی ہوئی ہیں تو یہ ایک طرح کا خدعہ ہے جنگ کرنا دھوکہ ہے جسے مرد آپ نے آپ کو دشمن کی طرف سے پہنچنے والی عظیمت و حظیمت سے بچانا ہے اپنا دفاع کرنا ہے اور دشمن کے خلاف برتری حاصل کرنا ہے تو یہ ایک جوازی صورت ہے نمبر دو وَرْرَجُلُوا يَحْسْلُحُ بِهِ بَيْنَ ثْنَيْنَ ایسا شخص کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان سلحو کروائے تو سلحو کروانے کے لیے اگر وہ کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ مسلمان فتنے سے بچ جائیں آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں سلحو کر لیں تو اس کا یہ عمل جھوٹ بولنے کی جوازی صورت میں داخل ہے نمبر تین ایسا شخص کہ جو اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنی گفتگو میں جھوٹ کی امیزش کر لے تو یہ بھی ایک جوازی صورت ہے لیکن اب اس میں جھوٹ کتنی مقدار میں بولنا جائز ہوگا کون کون سے جملے بولنے جائز ہوں گے اس کے لیے تو تفصیلی معلومات کی حاجت ہوگی تو کاش کہ ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مادری محول سے وبستہ ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مادری محول کی بارکت سے الحمدللہ جہاں فرائض و واجبات سنن و مستحبات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے تو وہی پر حرام و مکروحات بلکہ خلاف اولہ افعال سے بھی بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی جو جوازی صورتیں ذکر کی گئیں اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعات ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع بہار شریعت اس کے حصہ نمبر سولہ کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے مفید مادری پھولی زمن میں حاصل ہو سکیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مادری چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصدق الحدیث کلام اللہ کہ تمام کلاموں سے بڑھ کر سچا کلام اللہ تعالی کا کلام ہے وآشرف الحدیث ذکر اللہ اور تمام باتوں سے بڑھ کر مرتبے اور شرف والی بات اللہ تعالی کا ذکر ہے اور تمام اندوں میں سب سے بدتر اندھا دل کا اندھا ہے کہ جس کا دل ہدایت کے چرال سے محروم ہو گیا ہدایت کی خیرات لینے سے محروم ہو گیا آپ فرماتے ہیں وشر ندامہ ندامت یوم القیامہ کہ تمام شرمندگیوں میں سب سے بری شرمندگی قیامت کی شرمندگی ہے وَخَيْرُ الْغَنَا غَنَ النَّفْس اور تمام غناء سے بڑھ کر بہتر غناء اپنے نفس کا غناء ہے وَخَيْرُ الزَّادِ تَقْوَى اور تمام زادے راہ میں سب سے بہتر زادے راہ تقْوَى ہے پھر آپ فرماتے ہیں وَالشَّبَاب شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُون اور جوانی یہ جنون کا پاگلپن کا حصہ ہے یعنی اس حالت میں انسان گناہوں سے بہت کم بچ پاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں وَشَرُ الْمُقَاسِبُ قَصْبَ الرِّبَا اور تمام کمائیوں میں سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے اور آخر میں فرمایا وَعَادَمُ الْخَطَایَا الْلِسَانُ الْخُذُوبُ اور تمام خطاؤں میں سب سے بڑی خطا سب سے جھوٹی زبان ہونا ہے تو زبان کا جھوٹا ہونا یہ تمام خطاؤں میں سب سے بڑھ کر خطا ہے تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہماری تربیت کے لیے کہ جھوٹ کس قدر کبھی عمل ہے ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک لڑکا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا تو جنگل میں بکریاں چلانے کا اس کا معمول تھا ایک روز کو نا جانے کیا شرارت سوجھی کہ اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا تو شور اس طرح مچایا کہ آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اپنے کام کا چھوڑ کر اس کی طرف بھاگے بھاگے آئے کہ اس کی بکریوں کو اور اس کو شیر سے بچایا جائے لیکن جب لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں تو شیر نہیں تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے شیر آ گیا شیر آ گیا کدھر ہے شیر تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ویسی مزاگ کر رہا تھا تو لوگ نادیم ہو کر واپس چلے گئے چند دنوں کے بعد اس کو پھر شرارت سوجھی اس نے پھر ویسا ہی کیا اور جب لوگ جمع ہوئے تو شیر موجود نہیں تھا نتیجہ تن لوگ نادیم ہو کر پھر واپس چلے گئے چند دنوں کے بعد واقعا تن شیر آ گیا اور اس کی بکریوں پر حملہ آور ہو گیا اب اس نے جو شور مچایا تو آس پاس کے لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا جھوٹ بول کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہمیں شربندہ کرتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کی مدد کے لیے نہیں آیا نتیجہ تن شیر اس کے ریورڈ کی بہت ساری بکرییاں چیر پھاڑ کے چلتا بن تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی جھوٹ بولنے کا یہ خوفناک انجام اس نے ہاتھوں ہاتھ دیکھ لیا تو یقیناً اس حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے لوگوں کا اعتبار اس سے اٹھ جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کا نیک نام ہونا یہ بہت مشکل ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے تو لوگ اس سے کنی کتھ راتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے ہیں اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں تو جھوٹ بول کے سودا بیچنے کا معاملہ آیا تو اسی زمن میں یہ مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ کاروباری فیلڈ سے وہ بستا ہیں تو جب ان سے کوئی شخص خریداری کرنے کے لئے آئے تو عام طور پر ایک رواجی طور پر جملہ بولا جاتا ہے اس نے کپڑا خریدنا ہے پوچھا کیا قیمت ہے اس کی اس نے بولا کہ یہ آپ کو سوہ سو کا میٹر ملے گا اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے آپ کچھ لیس کر دیں کم قیمت کر دیں قیمت میں کمی کر دیں چلیں آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں آپ سے سوہ سو کی پچھا ایک سو دس روپے لے لیتے ہیں تو اب اس کی سمجھ میں ایک سو دس روپے بھی نہیں آئے اس نے اسی روپے لگا دی قیمت تو اب اس موقع پر جو جملہ بولا جاتا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں تو اس موقع پر وہ سامنے والا دکاندار یہ جواب دیتا ہے کہ اسی روپے تو میری خرید بھی نہیں تو حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی کم قیمت پر خریداؤ تو یہاں بات کرنے کا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسی روپے آپ قیمت لگا رہے ہیں جبکہ مجھے تو یہ نوے روپے میں سو روپے میں ملا ہوگا تو اگر میں آپ کو اسی میں بیج دوں گا تو مجھے خسارہ ہے فائدہ نہیں تو اس موقع پر جو یہ جملہ بولا گیا ہے اور عام طور پر دکاندار اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو یہ جھوٹ پر مبنی تو اب اس طرح جھوٹ بول کے یہ اپنا سودا تو بیج لے گا لیکن آخرت میں پھنس جائے گا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سچی قسم یہ مال بکوا دیتی ہے لیکن مال میں سے برکت کو اٹھا دیتی تو جب سچی قسم کا یہ حال ہے کہ وہاں بلا حاجت بلا ضرورت سچی قسم کھائی گئی اس کی وجہ سے بے سے مال سے برکت اٹھ گئی تو جھوٹی قسم کا کیا وبال ہوگا کیا حال ہوگا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین بعد تابعین رحیمہ ہم اللہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّا صِدْقَ زَيْنُ الْاَوْلِيَا کہ سچ بولنا یہ اولیاء کرام کی زینت ہے وَأَنَّا الْقِذْبَ عَلَامَةُ الْعَشْقِيَا اور جھوٹ بولنا یہ شکی لوگوں کی بدبخت لوگوں کی علامت و نشانی ایک روایت میں ہے کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا منتحہ جنت ہے اور آدمی جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کو بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا قذاب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا منتحہ جہنم ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری سلامی بھائیو ہم اپنے آپ گفتگو کا محاسبہ کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ صبح سے لے کر رات تک میری گفتگو جو کچھ ہوتی ہے اس میں کہیں جھوٹ کی امیزش تو نہیں کہیں چغلی تو شامل نہیں کہیں غیبت تو شامل نہیں کہیں میری گفتگو میں گالیاں تو شامل نہیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس بات کا ذہن بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ سواجل میں اپنے آپ کو فضول گفتگو سے گناہوں بھری گفتگو سے بچانے کی کوشش کروں گا آپ اس مدنی پھول پہ غور فرمائیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کا ایک ذہن بننا ہوا ہے یوں کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں تو دعا تو یقیناً کی جائے گی اس کا فائدہ بھی ہے لیکن اس دعا کی درخواست کرنے والے اسلامی بھائی کو گوھر کرنا چاہیے کہ اس کا اپنا ذہن کیا ہے یہ جملہ بولتے ہوئے شاید اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ میں آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی تو میں دوسروں سے دعا کروا کے ہی نیک بنوں گا جبکہ دوسری طرف کاروباری صورتحال کا انداز یہ ہے کہ یہی شخص دکانیں کھول کے بیٹھا ہے اب اس کا اگر یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میرا نیک بننا میرے گناہ چھوڑنا یہ دوسروں کی دعاوں پر ہی منحصر ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنی دکانیں بھی بند کر دے خود بڑھ کر کوشش نہ کرے بلکہ جب مال کی حاجت ہو جب خوراک کی حاجت ہو تو دوسروں کو کہہ دے کہ آپ میرے لئے دعا کریں تو جب مال کمانے کی باری آتی ہے اس وقت خود آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کوئی در کاروبار بڑھا رہا ہے کوئی در دکانیں کھول رہا ہے تو مال بڑھانے کے لیے خود جستجو ہے آگے بڑھ کر وہ عمل کرنے کی کوشش ہے لیکن جب نیک بننے کی باری آتی ہے تو فقط اسی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تو دعا تو کی جائے گی لیکن آپ خود کوشش کیوں نہیں کرتے یاد رکھیں کہ جس طرح مال و دولت یہ کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اسی طرح نیکیاں یہ بھی کوشش کے بغیر کیسے حاصل ہوں گی جس طرح بندہ مالدار کوشش کر کے بنتا ہے اسی طرح نکوکار یہ کوشش کر کے ہی بنے گا تو ہمارا مالدار بننے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں اور ہماری ایماندار اور نکوکار بننے کے لیے کتنی کوشش ہے سنتوں کا آئینہ دار بننے کے لیے کتنی کوشش ہے اس کا حال بھی شاید ہم بہتر جانتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو جب کوئی نیکی کی دعوت دے ہماری توجہ آخرت کی طرح مبزول کروائے ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے تو فقط دعا پر ہی اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا جائے اور جس عمل کی طرف دعوت اسلامی کا وہ مبلغ ہماری توجہ دلا رہا ہے ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں تو جیسے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا یہ آج کے بیانمی اس حوالے سے کچھ مدری پھول ذکر کیے گئے تو آج سے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی جھوٹی گفتگو سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سچ بولنے والوں کی تحریک اور دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو کر جہاں انسان میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ اس کو گفتگو کا احتساب کرنے کی بھی عادت بنتی ہے اپنی گفتگو کا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے چے جائے کہ وہ جھوٹ بولے گی بد کرے چگلیاں کھائے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے زبان کی حفاظت کا تمام آزائے بدنیاں کو گناہوں سے بچانے کا ذہن ملتا ہے تو ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی محول کے حوالے کر دیں انشاءاللہ جہاں ہمیں فرائض و واجبات سنن و مستحبات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ وہیں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو دعوت اسلامی کے مدنی محول کی بہت زیادہ بہاریں ہیں چنانچہ تاثیل ٹانڈا زیلہ امبیڑ کر نگر یوپی ہند کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں کفر کی تاریخ وادیوں میں بھٹک رہا تھا اسلام سے مسلمانوں سے مجھے سخت نفرت تھی مجھے دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبہ تلمدینہ کے مطبوعہ رسالے احترام مسلم یہ رسالہ مجھے کسی نے توفے میں دیا اس رسالے کو پڑھا تمہیں حیرت زدہ رہ گیا کہ جیس اسلام سے میں نفرت کرتا ہوں وہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن و آشتی کا اس قدر پیام دیتا ہے تو اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رسالہ احترام مسلم میرے شخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی کا تحریر کردہ ہے تو امیر اہل سنت کے اس رسالے نے اس غیر مسلم کے دل میں مدن انقلاب برپا کر دیا کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر پر جانا ہوا تو جس گاڑی پر میں سوار ہوا اسی گاڑی میں سبز امام والے آشکان رسول کا ایک مدنی کافلہ بھی تشریف لے آیا تو مدنی کافلے والے آشکان رسول میں سے ایک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نات شریف پڑھنا شروع کر دی مجھے اس کا انداز بہت بھلا لگا ایک اسلامی بھائی میرے قریب آ کر بیٹھے اور مجھ پر انفرادی کوشش کی گفتگو کا سلسلہ بڑھا تو وہ اسلامی بھائی بھاپ گئے کہ میں مسلمان نہیں انہوں نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی رسالہ احترام مسلم پڑھ کر میں پہلے ہی اسلام کا گرویدہ ہو چکا تھا اس مبلغ دعوت اسلامی کی اخلاص پر مبنی دعوت نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ الحمدللہ اس و جل میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ہم سب دیت کریں کہ انشاءاللہ اس و جل ہم دعوت اسلامی کے مادنی محول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ اس و جل مدنی کافلوں میں سفر کریں گے تو آپ مدنی کافلوں میں سفر کے حوالے سے اس بات پر غور فرمائیں کہ نہ جانے ہم میں سے کس کا مدنی کافلے میں سفر کرنا کسی بے نمازی کے نمازی بننے کا سبب بننے والا ہو کیا معلوم ہم مدنی کافلے میں سفر کریں تو ہمارے مدنی کافلے میں سفر کی برکت سے کوئی جاہل عالم دین بن جائے کوئی حافظ قرآن بن جائے سنتوں کا تارک سنتوں کا عامل بن جائے داڑی شریف رکھ لے ظلفیں سجا لے امامہ باندھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بند ہے لہذا میرے تمام اسلامی بھائی اس بات کی نیت فرمالے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وبستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومے مچائیں گے انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے کچھ سنتیں اور آداب آپ کی خدمت میں عارض کروں مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانمعی فی الجنہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبو علی اللہ استغفراللہ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے سلام میں پہل کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ عزت و جلہ کا مقرب ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بات صفاء ہے پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ میں وَرَحْمَتُ اللَّهُ بھی کہیں گے تو بیس نیکیاں ہو جائیں گی اور وَبَرَكَتُوهُ شامل کریں گے تو تیس نیکیاں ہو جائیں گے بعد لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام وَدَوْزُخُ الْحَرَام کے الفاظ بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے بلکہ من چلے تو معاد اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام تو یہ بھی سلام کے آگے الفاظ بڑھائے جاتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ جلد باعی صفحہ چار سو نو پر فرماتے ہیں کہ کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتو شامل کرنا ہے اور اس پر زیادت نہیں تو بہترین الفاظ سلام کے یہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے تو اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کہے اور اگر اس نے ببرکاتو تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے اس سے اضافہ نہ کرے مٹھے مٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین بعد لوگ سلام کرتے ہوئے اس کا تلفظ بگاڑ دیتے ہیں تو بعد لوگ جلد بازی میں لام کو حضف کر دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں سام علیکم تو سامن یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہلاکت و بربادی تو سام علیکم لیکم تو کوئی تلفظ نہیں مجہول ہے اس میں آئین کو بھی حضف کر دیا گیا تو علیکم کہنا چاہیے لیکن کسی نے سام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پر ہلاکت و بربادی ہو اب چلے تو ہم اس کو سلامتی کی دعا دینے تھے اور اپنی علم دین سے دوری کی بنا پہ اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہم نے اس کو ہلاکت و بربادی کی دعا دے دی تو سلام کرتے ہوئے تلفظ کا خیال رکھا جائے تو جلد بازی نہ کی جائے نیکی حاصل کرنا ہے تو سلام کرنے سے نیکی حاصل ہوتی تو نیکی حاصل کرتے ہوئے الٹا گناہ ہمارے ذمہ آ جائے تو اس کا فائدہ نہیں تو نیت فرمالے کہ انشاءاللہ سے وجل درست تلفظ کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کیا کریں گے سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرمالی جئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی آفت سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیشہ سچ بولتے رہنے کی سعادت اتا فرمائے ہمارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ بے شک سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا حلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمالے آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ